ریال سٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے بہت زیادہ بہرانی کیفیت کا شکار رہا ہے وہ بھی دنیا کی صفحے اول کی معیشہ کے طور پر جو ہے وہ یہ دونوں اسلامی کنٹری جو ہے وہ کھڑی ہیں اسی طرح اگر ہم ریال سٹیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ پوزیٹیو اسطلاحات کریں اور سرمایہ پاکستان میں آنے سے آنے کے لیے جی السلام علیکم پاکستان پاپرٹیز سے شیخ آسف نصار ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خاضر بات کا آواز عویشہ کی طرح ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آلِ مبارک پر دوستو یہ ویڈیو یا تو آپ الیکشن سے ایک دن پہلے یا الیکشن والے دن دیکھ رہے ہوں گے اوہ سارے دوستوں کا ابحام تھا آج سے ایک ماہ پہلے کے آرڈ فروری کو الیکشن نہیں ہونے لیکن میں نے بار بار کہا کہ آرڈ فروری کو الیکشن ہونے ہیں اور پاکستان میں اپنی نئی سلط کی طرف چلے جانا ہے ایک نیا سفر جو ہے جس کا آغاز ہونا ہے وہ ہے آرڈ فروری کے بعد حکومت جو ہے وہ کسی کی بھی آئے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوبارہ سے اپنا وہ کھویا ہوا مقام دلائے پاکستان کا جو خواب تھا ایشین ٹائگر بننے کا اس کی جو تکمیل ہے وہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہو وہ اس پہ کام کرے بہت سارے کلائنٹس کے مجھے کال بھی آتے تھے میسیج بھی آتی تھی کہ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا اور اگر الیکشن نہیں ہونا تو یہ سیٹ سیکٹر پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو تب کیا اثرات ہوں گے تو میں ہمیشہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آٹ فروری کو ہی ہوں گے تو وہ آٹ فروری کو ہو کر رہیں گے گو کہ بڑے بیچ میں نہ مسائل مسائل بھی آئے لیکن الحمدللہ اب جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے چند گھنٹوں کی دوری پر پڑا ہے دوستان ریال سیٹ سیکٹر کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا کوشش کی اپنی ناکس رائے کے مطابق آپ دوستوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکوں ریال سیٹ سیکٹر جو ہے وہ پچھلے تقریبا ڈیڑھ دو سال سے بہت زیادہ بورانی کیفیت کا شکار رہا اور ایک امیر کی کرن ہوگی آٹھ فروری دوہزار چومیس کا الیکشن نہ صرف ریال سیٹ کے حوالے سے بلکہ ادر جتنے بھی کاروار جتنے بھی اور آٹھ فروری کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تمام سیکٹرز میں جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہوگی بہت شمول ریال سیٹ سیکٹر کے ریال سیٹ سیکٹر جو ہے میری آنے والی حکومت سے بھی گزارش ہوگی کہ بہت سارے ملک جو ترقی آفتہ ملک کی صفوں میں کھڑے ہو گیا جن میں سب سے بڑی مثال یو اے ای کی ہے جو کہ ایک بہت بڑی آئل ڈسٹری پہ بیس کر رہی تھی لیکن اب اس سے زیادہ اس کی ریال سیٹ سیکٹر میں انویسمنٹ آ رہی ہے اور ریال سیٹ سیکٹر کی وجہ سے وہ ملک جو ہے وہ اس وقت دنیا کے طرح کی پذیر ممالک کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے اسی طرح ملیشیا کی بات کریں تو اس نے بھی ریال سیٹ سیکٹر میں بے حد کام کیا اور ریال سیٹ سیکٹر کی وجہ سے اب وہ بھی دنیا کی صفے اول کی معیشہ کے طور پر جو ہے وہ یہ دونوں اسلامی کنٹری جو ہے وہ کھڑی ہیں اسی طرح اگر ہم ریال سیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ پوزٹیم اسطلاحات کریں اور سرمایہ پاکستان میں آنے سے آنے کے لیے اسے آسانیاں پیلا کریں تو ڈیفینٹلی پاکستان بھی ریال سیٹ سیکٹر میں بہت آگے جا سکتا ہے امید کرتا ہوں اور پاکستان کے لیے دعا گا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کا بہترین سے بہترین ہو اور جو ہمارے شعبے سے مبستہ ہیں علیو سکیٹ سے مبستہ ہیں ڈیولپر ہیں انیویسٹر ہیں یا کسی نے جو ہے وہ اپنا گھر بنانا ہے اور وہ اس ویٹ میں ہے کہ مارکٹ کی صورتحال بہتر ہو تو ہم اپنا گھر جو ہے وہ بنائیں کیونکہ ایک پلوٹ کے بعد جو ہے وہ کم از کم چار ہزار پانچ ہزار چیزیں مل ملا کے ایک خوبصورت گھر بناتی ہیں تو تمام لوگوں کی انڈسٹری سنتکاروں کی فیکٹرییاں جو ہیں وہ چلنا شروع ہوں دوستو بلکہ پاکستان کے لیے ایک بار پھر آپ سب نے آٹھ فروری کو ووٹ ڈالنے نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے آپ نے پاکستان کے لیے اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی